لوگ آپ کو بابر آزم کی سٹرائک ریڈ کا تانہ دیتے ہوں گے بابر آزم کی سٹرائک ریڈ بہت کم ہے لیکن کبھی کسی نے یہ جرت نہیں کی ہوگی کہ وہ آپ کو بابر آزم کی ٹی ٹونڈیز کی ایورج بتائے کسی نے کبھی یہ جرت نہیں کی ہوگی کسی نے کبھی یہ ہمت نہیں کی ہوگی کہ بابر آزم کے یہ سٹیٹس آپ کو بتائے کہ بابر آزم کی ایورج ٹی ٹونڈیز میں کیا ہے کیونکہ بابر آزم کی جو ٹی ٹونڈیز کی ایوریج ہے اس پر تو کسی کی نظر نہیں جاتی ہے سب کی نظر جاتی ہے جب بھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بابر آزم کی سٹرائک ریڈ بہت کم ہے ارے بہت کم نہیں ہے سٹرائک ریڈ بھی ایک سو انتیس ایک سو تیس کی ہے اوورال ٹی ٹونڈیز کی تو کم سٹرائک ریڈ ہم اس کو نہیں بول سکتے ہیں بٹھر بھی کچھ لوگ بولتے ہیں بکوز ویرات کولی کی جو ایک سو بتیس تیس ہے جب ویرات کولی کی ایک سو بتیس ایک سو تیس کی سٹرائک ریڈ ہے اور بابر آزم کی ایک سو انتیس ایک سو تیس کی ہے تو بھائی لوگ تو باتیں گریں گے نا کیونکہ صرف تین کے فرق سے تو پیچھے ہے بابر آزم بٹھر کوئی ایوریج نہیں بتائے گا آپ لوگوں کو کیونکہ ایوریج میں بابر آزم بہت آگے ہیں ویرات کولی سے ایوریج میں بہت آگے ہیں یہاں سٹرائک ریٹ پر صرف تین پوائنٹس کی دوری ہے اور وہاں ایورج میں بات کرے جہاں پر بابر آزم نے اپنی ایورج کو اتنا اچھے سے مینٹین کیا ہوا ہے اتنی زبردست قسم کی ایورج کے ساتھ بابر آزم نے ٹی ٹونٹیز میں بھلے بازی کی ہے کہ بھائی اس کو کنگ کہے بھی نہ کوئی رہ نہیں سکتا ہے جو نہیں اس کو کنگ بولے گا وہ کرکٹ کا ہیٹر ہوگا لور نہیں ہوگا اس کو کرکٹ سے پیار نہیں ہوگا بلکہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ کوہلی سن وہ بن کے دکھائے گا کہ میں کوہلی کا بیٹا ہوں وہ کوہلی سن بنے گا وہ بابر آزم کا فین نہیں ہو سکتا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کرکٹ کی تمام اپڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں اور آپ لوگوں تک ابھی پوری کی پوری ڈیٹیل میں پروائیڈ کرتا ہوں کہ اس وقت جو ٹی ٹونٹیز میں ایورج ہے سب سے ٹاپ کی وہ کس کی ہے اور کتنی کتنی سٹرائک ریٹ اور کیا کیا کچھ ہے تو اس پر میں فوراں سے آپ کو بتا دیتا ہوں بابر آزم جناب پہلے نمبر پر ہے اور بابر آزم پہلے نمبر سے پیچھے نہیں رہ سکتا یہ آپ کو آل لیڈی میں بتا چکا ہوں بابر آزم کنگ ہے اور کنگ ہمیشہ ٹاپ پر ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ٹاپ پر ہی ہوتا ہے بادشاہ ہی سب سے بڑا ہوتا ہے تو بادشاہ اس وقت بابر آزم ہے ٹی ٹونٹیز کا بابر آزم کی اننگز کی آپ کو بتاؤں تو جناب ٹی ٹونٹیز میں مینیمم پچاس اننگز سے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ جس نے کم از کم ٹی ٹونٹیز میں پچاس اننگز کھیلی ہیں کوئی دو چار دس اننگز والا ٹوٹرہ ٹرلا پلئر نہیں ہوگا یہاں اس لسٹ میں اس لسٹ میں لیجنڈ کھیلاری ہوں گے تو جناب بابر آزم ٹوپ پر جس نے ٹو سیونٹیز سیون اننگز کھیلی ہیں دو سو ستتر اننگز بابر آزم نے کھیلی ہیں اور ان دو ستتر اننگز میں بابر آزم کے اب تک دس ہزار تین سو پیسٹ رنز ہو چکے ہیں اور ان میں بابر آزم کی ایورج ہے فورٹی فور پوائنٹ فور ایٹ کی مطلب آلموسٹ ساڑھے چوالیس کی چوالیس اشاریہ پچاس کی چوالیس اشاریہ پانچ کی ساڑھے چوالیس رنز پر اننگز کے حساب سے بابر آزم نے بیٹنگ کی ہوئی ہے دوسرے نمبر پر آجیں تو دوسرے نمبر پر پاکستانی ہیں محمد رزوان رزوان اور بابر کی جوڑی ایسی پاپولر نہیں ہوئی تھی بھائی اس کے پیچھے بھی ریزن تھی تو ریزن یہی تھی کہ دو سو چھبیس اننگز کھیلی ہیں ابھی تک محمد رزوان نے سات ہزار چار سو اکانوے رنز بنانے کے بعد 43.05 کی ایوریس کے ساتھ محمد رزوان اس وقت نمبر 2 پر موجود ہے جبکہ تیسے نمبر پر کیل راہل موجود ہیں جو بندے کیل راہل کے خلاف ہوتے ہیں ہمیشہ کہ کیل راہل ٹی ٹونٹیز میں میڈن آور کھیل جاتا ہے وہ ٹی ٹونٹی کا کھلاڑی نہیں ہے اس کو ٹیسٹ میں رکھو اس کو اوڈی آئیز میں رکھو تو بیٹا یہاں پر اس کی کیل راہل کی ایوریس بھی آپ دیکھ لو وہ ویرات کولی کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے اس نے کیل راہل بہت آگے جو کیل راہل کے ہیٹرز ہیں وہ بھی اپنی ذرا اکل کو ٹھیک کر لیں ایک سو نینیانوے ون نائنٹی نائن ایننگز کھیلی ہیں جس میں فورٹی ٹو پوائنٹ ٹری ون کی ایوریج ہے اور ون تھرٹی فائیو کی سٹرائک ریٹ ہے بابر آزم کی سٹرائک ریٹ تھی ون ٹونٹی نائن پوائنٹ فائیو زیرو کی تو جناب ایک سو پینٹیس کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ کیل راہل نے بے آلیس کی ایوریج کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے اس کے بعد آتے ہیں جناب ڈیون کونوے کونوے نے ون فورٹی ایٹ ایننگز کھیلی ٹی ٹونٹیز کی پانچ ہزار چھے سو پینسٹ رنز اس نے بنائے ہیں اور فورٹی ون پوائنٹ نائن سکس کی ایوریج ہے تقریباً فورٹی ٹو کی لگا لیا اور اس کی سٹرائک ریٹ ہے ون ٹونٹی ایٹ کی تو جو ڈیون کونوے کے جتنے بھی فینس ہیں جو خاص طور پر انڈیا سے ہیں ڈیون کونوے کو بہت پسند کرتے ہیں بیٹا وہ بھی بابرازم سے بہت نیچے اور اس کی سٹرائک ریٹ بھی بابرازم سے نیچے بابرازم سے اوپر نہیں گئی اس کی سٹرائک ریٹ بھی بابرازم سے نیچے اب آتے ہیں جناب کوہلی سنز کی طرف جو کوہلی سنز بہت اچھے سے کوہلی کو چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں تو بھائی کرنا چاہیے پیار ویرات کولی کے ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں بہت اچھا وہ بیٹر ہے بہت اچھا والے باز ہے ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے ویرات کولی تو کولی سنز کے لیے جناب ویرات کولی نے 359 میچز کھیلے ہیں مطلب جو لیسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں سب سے زیادہ میچز ویرات کولی نہیں کھیلے ہیں 359 میچز کھیل کر 11,994 رنز مطلب کہ اس آئی پیل میں 12,000 رنز ویرات کولی کے مکمل ہونے والے ہیں 11,994 رنز بنا کر 41.21 کی ایوریج کے ساتھ اور 133.42 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ ویرات کولی نے یہ رنز کیے ہیں ویرات کولی کی ایوریج کتنی آپ کو بتا رہا ہوں میں 41.21 کی بابر آزم کی میں آپ کو کتنی بتا رہا ہوں 44.48 کی ڈیفرنس آپ یہاں سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پر ایننگز کتنے رنز کا ڈیفرنٹ ہے کتنے رنز کا ڈیفرنٹ ہے پر ایننگز اور ویرات کولی کی ایننگز بھی اب دیکھ لیں کہ اس نے کتنی کھیلی اس کے بعد سٹرائک ریٹ کا اگر مقابلہ کیا جائے تو 129.50 اور 139.50 کی ایوریج اور 133.42 کی ایوریج سٹرائک ریٹ 133.42 کی سٹرائک ریٹ اور بابر آزم کی 129.50 کی سٹرائک ریٹ یہاں پر بھی آپ ڈیفرنس دیکھ لیں کہ کتنا ہے کتنے پوائنٹس کا ہے وہاں رنز کا تھا یہاں پوائنٹس کا ہے تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ ایک گین کھیل کر اگر چوکہ لگا دیا جائے تو سٹرائک ریٹ کتنی ہوتی ہے 400 کی تو سٹرائک ریٹ یہاں پر اتنا میٹر نہیں کرتی ہے ایوریج میٹر کرتی ہے آپ کو رنز بنانے کے لیے بالز کی ضرورت ہوتی ہے بالز کھیلیں گے تو رنز کریں گے تو بابر آزم کی ایوریج اس وقت ٹی ٹوینٹی کا کینگ ہے بابر آزم اور بادشاہ جو ہے وہ اس وقت ٹاپ پر موجود ہے جبکہ اگر کوہلی کے زیادہ فینز ہی کچھ گرم سرد ہونا چاہیں یا اس سے ہونا چاہیں تو ان کو بتا دوں میں کہ بیٹا آپ کے ویرات کوہلی سے بھی اوپر آپ کے کیل راہل کی سٹرائک ریٹ ہے 133 کی ویرات کوہلی کی سٹرائک ریٹ ہے جبکہ 135.83 کی یوں سمجھ لیں کہ 136 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ کیل راہل نے بیٹنگ کی ہوئی ہے جس کو لوگ اس وجہ سے اس پر نفرت کرتے ہیں کہ کیل راہل جو ہے وہ ڈاٹ بولز بہت زیادہ کھیلتا ہے وہ میڈن آورز کھیل جاتا ہے ٹی ٹوئنٹیز میں تو بیٹا یہ ہے جو میڈن آورز کھیل کر جاتا ہے اس کی بھی 200 میچز کھیلنے کے بعد 136 کی سٹرائک ریٹ ہے اور ویرات کوہلی کی 400 میچز کھیلنے کے بعد 133 کی سٹرائک ریٹ ہے تو آپ سٹرائک ریٹ کو ایک سائیڈ پر کر کے ایورج کی بات کریں تو بابر آزم کنگ ہے کنگ جو کہ ٹوپ پر موجود ہے